شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے وچو امید ہے کہ آپ صاحب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے پہلے آپ نے کال جو ہم نے ریڈنگ کی تھی وہ تھی دعوت اسلام کے بارے میں جس میں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحیق کے تین سال بعد کلم کلا علانے اسلام کی دعوت کا انہیں حکم ہوا کہ آپ نے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی پھر آپ کو اپنے کلم کھلا لوگوں کو دعوت اینا شروع کر دی تھی ٹھیک ہے اب اس کی ایکسرسائز بھی ہم نے اس دن سالو کی تھی اب ہم اس کی کوسن آنسر سالو کریں گے سب اچھے اپنے نوٹ بک پر مارجن لائن لگائیں گے ٹاپک لکھیں گے ڈیٹ ایک اور ڈیٹ اور صفحہ نمبر سرور لکھنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے سوال نمبر ون ہے کش خط کر کے بنان لکھنا ہے آپ نے ریزنگ واربار نہیں کرنی ہے سوال ہے سب سے پہلے ہے سوال نمبر ایک سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف کن لوگوں کو حاصل ہوا ان میں جواب میں ہم لکھیں گے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضر زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو ٹھیک ہے آگے ہے سوال نمبر دو خاندان کو اعلانی عداوت کے موقع پر حضرت علی نے کیا فرمایا آپ نے ریڈنگ میں سنا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو چھوٹے سے تھے جب تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو ہم جواب لکھیں گے اگرچہ میں چھوٹا ہوں میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ضرور دوں گا سوال نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا سوال نمبر چار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سبب پر لوگوں سے کیا فرمایا چڑھ کر تو جواب اس کا ہم کہیں گے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرلو گے سوال نمبر پانچ دیکھیں اعلانیہ دعوت والی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ دعوت دینے کا حکم دیا تھا کہ ایک نائے آیت نازل کی تھی اس کا ترجمہ لکھنا ہے پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرقوں کی پرواہ نہ کریں یہ سوالات ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے لکھ کے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو لکھنے آئے اور آپ کو لکھی ہوئی جید زیادہ دیر تک آپ کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے چلیں اب ڈائری دیکھیں گے سب بچے کہ آپ نے جماعت کا کام یاد کرنا ہے اور سوال نمبر ایک اور دو کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ